یہ آج سے چار پائنچ دن پہلے کی بات ہے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب ہفتے اور اتوار کے درمیان میں یہ گوٹ گلام رسول ارائی کے رحیشی ہیں گریب لوگیں ہارپا کرتے ہیں ان کا ذمہ دار شاہد ارائی تو یہ ادھر آئے ہیں ٹرنولیار شہر کے اندر اور گوٹ کے موزز شخصیت جس میں چودری بشیر اور گوٹ گلام رسول ارائی کی موزز شخصیت اور شہر کے ارائی برادری کی موزز شخصیت کے رات یہ واقعہ ہوا ہے آج سے کوئی پانچ سال پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا اسی گھر کے ساتھ اس کا والد اس ٹیم پہ میرا خیال زندہ تھا دلشاد خاشکلی اس کا والد تھا علی شیر ان کے ساتھ ایک فیصلہ ہوا تھا جو سونے خان لندنے کیا تھا موززیں عزتدار ہیں وہ آئے برادری دونوں برادرییں بیٹھی یہ تقرار ختم ہوا کہ آج کے بعد کسی نے بھی کسی کے ساتھ حرکت کی تو اس کے اوپر باقاعدہ جرمانہ رکھا گیا تھا یہ سونے خان صاحب نے رکھا تھا لند برادری کے جو موزز شخصیت ہیں عزتدار ہیں اور قابل اعترام ہیں آج دن تک ہمیں ان سے کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد جب یہ کل ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جو یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ ادھر آئیں ہم گئے ہیں انتظامیہ کے پاس ڈی پیو صاحب کو ساری جا کے حقیقت بتائیے کہ ان بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ زیادتی ہوئی ہے اس پہ لہٰذا ان کو انصاف دلائے جائے تو ڈی پیو صاحب نے ہمیں یقین دانی کرائی کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو بالکل آپ کو ایف ای آر بھی ہوئے گی اور اس بچی کو انصاف بھی ملے گا ماشاءاللہ ڈی پیو صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا کاؤپریٹ کیا پھر اس کے بعد کل رات پتا چلا جی ان کے خلاف جو انہوں کیس داخل ایف ای آر داخل ہو گئی جس پہ پولیس ادھر گاؤں میں آئی تو پتا لگا پھر جو موزز لنڈ برادری اس کے بچے کو لے کر گئی تھی ان کے گھر اتاک میں سے مافیاں مانگ کر مافیاں مانگنے کے بعد یہ لے کر گئے فیصلے کر کے گئے کہ ہمارے سے گلتی ہو گئی لہٰذا ہم عزت دار ہیں ٹھیک ہے وہ بھی عزت دار ہیں تو یہ برادری بھی ایک عزت دار ہیں یہ نہ کہ ہر کوئی آئے اور تماشاں بنائے تو اس سے اگر ہمیں انصاف نہ ملا اس بچی کو انصاف نہ ملا تو یہ اتجاج کا دارہ ہم وسیع کریں گے پورے پاکستان کے اندر ارائی برادری جو ہے برادری اتجاج کرے گی اور انشاءاللہ